اسلام علیکم ویورز کیا حل ہے امید ہے سب خرید سے ہوں گے اللہ دلہ ہم سب کو اپنے زمان میں رکھیں اور اپنی رحمتوں کا سائے ہم پر برقرار رکھیں آمین سمامی آج ہم بنا رہے ہیں تکا بوٹی اور چکن کا تکا بنا رہے ہیں اس کے لیے جی میں نے لے ریا ہے میں آپ کے ساتھ اس کی رسپی شیئر کرنے لگی ہوں یہ میں نے لے لیا ہے تکا بر ہمارے پاس ہے تین کلو چکن ہے اور اس کے اندر میں چیزیں ڈالتی جاؤں رہی ہوں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی جاؤں گی یہ میں نے ڈالی اس کے اندر ادھر کلسن کا پیسٹ دو چمچ میں نے لے لیا ہے ایک چمچ میں نے لے لیا ہے نمک اور دو چمچ میں لوں گی پی سیوی میرچ سورپ میرچ دو چمچ ہی میں لوں گی جی سوکا دھنیا ایک بڑا ٹی بل سپون میں نے لے لیا ہے سوکا دھنیا ون ٹی سپون جو ہے وہ حلدی اس کے علاوہ جی میں لے رہی ہوں نیشنل کا تکا مسالہ یہ بھی میں اس کے اندر تکیبن دو ٹی بل سپون جو ہے وہ ایٹ کروں گی اور دوسرا میں یہ لے رہی ہوں اس کے ساتھ تندوری مسالہ یہ دو مسالے جو ہے یہ بھی میں دو چمچ جو ہے وہ اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں نکل آؤ تھوڑا سا زدی ہے تندوری مسالہ یہ دو چمچ جو ہے نا یہ بھی اس کے اندر ڈائی اور اس کے علاوہ یہ یہ جی میں نے لے لیا ہے چار ٹی بل سپون لیمن جوز اور یہ جی لے رہی ہوں میں تکیبن چار ٹی بل سپون جو ہے وہ میں یوگرٹ کا لے رہی ہوں گھر کا لوگرٹ اتنا زبدس بناؤں اور اب مزہ آرہا دیکھ کے بھی یہ دیکھیں گھر کے یوگرٹ کی کیا بات ہے بزار سے چھوڑے جائیں نا میں پتہ نہیں چلتا آپ کی دور دائیں کہ لسکی آپ لے رہے ہیں اور جی اس کے اندر جائے گا یہ 2 ٹی بل سپون ہی میں اس کے اندر یہ کوکنگ آئل کوئی بھی آپ جو ہے وہ ڈال لیں 3 ٹی بل سپون ہو گئے ہیں اب جی ہم ان ساری چیزوں کو ملس کر لیں گے اپنے چکن کو اچھی طرح مرنیٹ کر دیں گے اور اس کو مرنیٹ کرنے کے بعد یہ میں چار سے پانچ گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دوں گی اور اس کے بعد جو ہے نا ہم اس کے بنائیں گے مزہ دار سے ٹکے یہ ہو گیا ہمارا چکن دک کا زبادہ سا مرنیٹ اب اس کو ہم ڈھاک کر فریجر میں چار سے پانچ گھنٹے کے لیے میں رکھ دوں گی اور اس کے بعد ہم بنائیں گے ٹکے تو ملتے ہیں پانچ سے چار سے پانچ گھنٹے بعد دیکھتے ہیں ہمارے گرم گرم جو ٹکے ہیں مرنیٹ ہو گیا ہے تو اب ہم اس کو سیخوں پر لگائیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہمارے سیخیں جو ہیں وہ بن بھی ہیں یہ تکہ ہم بنا رہے ہیں یہ انگریٹی پر سیخیں چڑھائیں بھی ہم نے دیکھیں تو پہ دس تھی ریڈی ہو رہی ہیں تو انشاءاللہ آپ کا میں لاسٹ ویو اس کا دکھاؤں گی کھاتے ہوئے یا سرف کرتے ہوئے یہ دیکھیں ہمارے گرم گرم جو ٹکے ہیں مریڈی ہو رہے ہیں اور یہ ساتھ ساتھ سرف ہوتے جا رہے ہیں تو امید ہے آپ کو یہ میری ریسپٹ سندھ آئے گی پلیز اس کو لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں گے اللہ حافظ